چیپٹر نمبر فورٹی سکس بنا کعبہ بطور اختصار اور اس میں رسول اللہ پر جو آثار ظہور پذیر ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے قائم کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے مبارک ہے اور سارے جہاں والوں کے لئے باعث سے ہدایت ہے نمبر ون ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روز باری نے ان کو ابراہیم نے اپنے والد سے اس نے ابو ذر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ کونسی مسجد دھرتی پر سب سے پہلے قائم کی گئی تھی آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کونسی آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دونوں میں کتنے عرصے کا فرق تھا آپ نے فرمایا کہ چالیس سال جہاں پر نماز کا وقت آ جائے پس نماز پڑھ لے وہی مسجد ہے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو قریب سے ان کو بیت اللہ بن موسیٰ نے ان کو اسرائیل نے ابو یعیٰ سے اس نے مجاہد سے اس نے عبداللہ بن عمرو سے وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ زمین سے دو ہزار سال قبل تھا وَعِذَلْ أَرْدُ مُدَّتْ جب زمین دراز کی جائے گی فرمایا کہ اس کے نیچے سے کھینچی جائے گی حضور نے مجاہد سے اس کا مطابع بیان کیا ہے اگلی ہیڈنگ ہے آدم علیہ السلام کی تعمیر ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے اس نے عبداللہ بن عمرو بن علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آدم اور ہوا کے پاس اس نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے ایک عمارت بنائیں اور جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کے لئے خط کھیچا لکیر لگا دی چنانچہ آدم علیہ السلام قدائی کرنے لگے اور ہوا اس میں سے مٹی نکالنے لگی یہاں تک کہ نیچے سے پانی آ گیا ان کی طرف وحی کی اب آپ اس کے گرد تواف کریں چکر لگائیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے آدمی ہیں اور یہ پہلا گھر ہے اس کے بعد صدیان گزرتی رہیں حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا اس کے بعد زمانے گزرتے رہے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سے بنیاد اٹھائی نمبر فور ہمیں خبر دی ابو زکریہ بن ابو عساق نے ان کو محمد بن قاب قرزی نے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے حج کیا اور اس کو فرشتے ملے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حج کے احکامات پورے کیجئے ہم نے اب سے دو ہزار سال پہلے حج کیا تھا اگلی ہیڈنگ ہے توفان نوح علیہ السلام سے بیت اللہ کا منہدم ہونا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اس کو اہل مدینہ کے ایک سقہ آدمی نے عروہ بن زبیر سے کہ اس نے کہا کہ ہر ایک نبی نے حج کیا ہے جتنے نبی گزرے ہیں مگر وہ نبی جہود اور صالح علیہ السلام سے تھا نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا تھا جب دھرتی پہ غرق ہونے کا واقعہ پیش آیا یعنی توفان آیا تو جیسے زمین کو جو کچھ پیش آیا تھا بیت اللہ کو بھی وہی کچھ پیش آیا اس وقت بیت اللہ منہدم ہو جانے کے باعث محض ایک سرخ ٹیلہ رہ گیا تھا پھر اللہ تعالی نے حود علیہ السلام کو بھیجا وہ اپنے قوم کے معاملے میں مصروف رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو قبض کر لیا اپنی طرف انہوں نے حج نہیں کیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی اپنے قوم کے معاملے میں مشغول رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف قبض کر لیا انہوں نے بھی حج نہیں کیا تھا یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تو انہوں نے حج کیا ان کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہا سب نے حج کیا ہے نمبر سکھ سمیں خبردی ابو امرو محمد بن عبداللہ عدیب نے ان کو محمر نے کثیر بن کثیر بن عبد المطلب اور ایوب سختیانی سے ان دونوں میں ایک دوسرے پر زیادہ کرتا ہے سعید بن جبیر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت مجھ سے تم لوگ کچھ پوچھ لو قریب ہے کہ میں تمہارے سامنے سے چلا جاؤں لہذا لوگوں نے ان سے کسرت کے ساتھ سوال کرنا شروع کیے اگلی ہیڈنگ اسماعیل اور حاجرہ علیہ مسلم کی مکہ آمد ایک آدمی نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے کیا آپ نے یہ مقام دکھا ہے کیا ایسے ہیں جیسے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا حدیث بیان کرتے تھے فرمایا کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ان کو اپنے ہاں رکنے کی درخواست کی تھی تو انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا تھا لہٰذا وہ یہ پتھر آپ کے لئے لائی اور لا کر ان کے لئے رکھ دیا انہوں نے فرمایا کہ اس طرح بات نہیں ہے ابن اباس نے کہا کہ پہلی عورت جس نے کمر پٹا باندھا تھا وہ ام اسماعیل علیہ السلام تھی اس نے کمر پٹا اس لئے استعمال کیا تھا تاکہ مٹا دے اپنا اثر سارا پر یعنی خادمہ بن کر دکھائے اس کے بعد ان کو ابراہیم علیہ السلام لے آئے اور ان کے بیٹے اسماعیل جبکہ وہ اس سے دودھ پلا رہی تھی انہوں نے ان کو لا کر بیت اللہ کے پاس بٹھا دیا تھا اس وقت مکہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا انہوں نے دونوں کو یہاں لا کر چھوڑ دیا تھا اور ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر سوکھی کجوریں تھی اور ایک مشک تھی جس کے اندر پانی تھا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تھے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر انہوں نے دیکھا تو امہ اسماعیل ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی پوچھنے لگی اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اس وادی میں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انیس ہے نہ ہی کوئی چیز ہے امہ اسماعیل نے تین مرتبہ یہ بات کہی مگر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا پھر امہ اسماعیل نے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں پھر کہنے لگی پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے وہاں سے بیت اللہ کی طرف مو کیا اور یہ دعائیں کی اور اپنا ہاتھ اٹھایا سورہ ابراہیم کی آیت کوٹ ہوئی ہے ربنا انی اسکنتو منظوریتی سے لے کر لالہم یشکرون تک اگلی ہیڈنگ پانی کی تلاش میں دور دھوپ ادھر امی اسماعیل اسے دودھ پلانے لگی اور مشک کا پانی پینے لگی یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا جو کچھ مشک میں تھا پیاسی ہو گئی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا اور بھوکا ہو گیا ماہ حسرت بھری نگاہوں سے بچے کو دیکھنے لگی اور بچہ بلبلانے لگا وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر وادی کی طرف مو کر کے دیکھنے لگی کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا پھر وہ صفہ پہاڑی سے نیچے اتر کر آئی جب وہ نیچے وادی میں پہنچی تو اس نے اپنا دامنس میٹا اور دوڑی جیسے کوئی پریشان انسان بھاگتا ہے یہاں تک کہ بھاگ کر اس نے وہ وادی عبور کر لی اور یوں وہ مروہ کی چٹان پر چڑھی اس پر کھڑی ہو کر دیکھا کہ کیا کوئی اس کو نظر آتا ہے مگر اب بھی اسے کوئی نظر نہ آیا لہٰذا اس نے اس پریشانی میں بے خود ہو کر سات بار یہی عمل کیا نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اسی لئے لوگ بھی صفہ اور مروہ کے مابین صحیح کرتے ہیں اگلی ہیڈنگ زمزم کاکوان اب جب وہ مروہ پہاڑ پر چڑھی تو اس نے ایک آواز سنی اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ٹھہر ٹھہر پھر اس نے کان لگایا پھر اس نے کچھ سنا اور بولی کہ مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے شاید کوئی میری فریاد سن رہا ہے یکا یک کیا دیکھتی ہے کہ کوئی فرشتہ ہے جو مقام زمزم پر اپنی ایڈی سے یا اپنے پروں سے زمین کھود رہا ہے حتیٰ کہ پانی ظاہر ہو گیا اور ام اسماعیل اس کو دھر دھر سے روکنے اور جمع کرنے لگی تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے اور چلو بھر بھر کر مشک میں بنے لگی اور وہ جس قدر چلو بھرتی اسی قدر اور ابر آتا تھا حضرت عباس نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا یوں فرمایا تھا کہ اگر وہ پاس میں سے چلو نہ بھرتی تو زمزم ایک عام بہتا ہوا چشمہ بن جاتا بہرحال اس نے پانی پیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور فرشتہ نے اسے کہا آپ ہلاکت کا خوف نہ کریں یہاں پر بیت اللہ ہے اس کو یہ بچہ اور اس کا والد آباد کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے بسنے والوں کو ضائع نہیں کریں گے بیت اللہ ایک پیلے کے معنی انچی جگہ تھی سیلاب آتے رہتے تھے اور دائیں بائیں سے اس کو کم کرتے رہتے تھے اسی طرح زمانے گزرتے رہے حتیٰ کہ یہاں ایک قوم جرحم کا گزر ہوا یا جرحم کے کسی گھرانے کا جو کدہ پہاڑی کی طرف سے یعنی بلائی مکہ سے ادھر کا رخ کر کے آئے تھے اور وہ اس مقام زمزم پر اترے یعنی اسفل مکہ میں انہوں نے دور سے یہاں پر کسی پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ گھوم رہا ہے ضرور یہاں کوئی پانی ہے اور ہماری ضرورت ایسی وادی ہے جہاں پانی ہو لہذا انہوں نے ایک یا دون مائندے بھیجے انہوں نے معلوم کر کے جا کر ان کو اس وادی میں پانی کے موجود ہونے کی اطلاع دی لہذا وہ سب لوگ اس جگہ آگئے انہوں نے دیکھا کہ اس پانی پر اس عورت ام اسماعیل کا قبضہ ہے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گی کہ ہم لوگ بھی آپ کے پاس پڑھاؤ ڈالیں ام اسماعیل نے ان کو اجازت دے دی لیکن تمہارا اس پانی میں کوئی حق نہیں ہوگا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ام اسماعیل نے یہ اس لیے کیا کہ وہ اکیلی تھی انسانوں کے ساتھ انس چاہتی تھی چنانچہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ رہنے لگے وہ کئی ایک گھرانے تھے رہتے رہے اتنے میں یہ بچہ اسماعیل بھی جوان ہو گیا اور ان سے عربی زبان بھی سیکھ گیا چنانچہ وہ لوگ بھی اسماعیل علیہ السلام میں رغبت کرنے لگے اور اس کو پسند کرنے لگے یہ بھی ان کو اچھے لگے تھے جب یہ جوان ہو گئے تو انہوں نے اس کو اپنے میں سے ایک عورت دے دی اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی پھر ام اسماعیل کا بھی انتقال ہو گیا موامر کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے حضرت عمر بن خطاب سے کہ انہوں نے کہا تھا قریش سے بے شک تم لوگوں سے پہلے اس گھر کے سرپرست اور والی انہوں نے اس بارے میں سستی یا غفلت کی تھی وہ اس کی حرمت بجا نہ لائے پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا اس کے بعد جو رحم اس کے سرپرست بنے انہوں نے بھی اس معاملے میں غفلت سے کام دیا وہ بھی حرمت بجا نہیں لائے پھر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تم لوگ اس بارے میں غفلت نہ کرو اس کی حرمت کی تازیم بجا لاؤ اس کی بات واپس لوٹ آتی ہے سعید بن جبہر کی طرف انہوں نے فرمایا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اس وقت آئے جب اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ تھے وہ اپنے اس بیٹے کو دیکھنے آئے تھے اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لئے رزق روزی کی تلاش میں نکلے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے اور تمہاری حالت کیسی ہے اس عورت نے بتایا کہ ہم لوگوں کی حالت خراب ہے ہم بڑی تنگ اور سختی میں ہیں اس نے ان کے سامنے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شہر آئے تو ان کو سلام کہو اور اس سے کہنا کہ وہ دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے اگلی ہیڈنگ ہے ناشکری کی سزا جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو گویا انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ گھر میں شاید کوئی آیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بیوی نے بتایا کہ جی ہاں ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے ایسا ہلیا تھا انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور ہماری گزر بسر کے بارے میں پوچھا میں نے انہیں بتایا ہم لوگ تکلیف اور مشقت میں ہیں اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے آپ کو کوئی وسیعت بھی کی بیوی نے بتایا کہ جی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سلام کہوں اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھڑ تبدیل کر لیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ چوکھڑ تم ہو وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں آپ کو الگ کر دوں لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اس کو طلاق دے دی اور انہوں نے انہی لوگوں میں سے دوسری عورت سے شادی کر لی اگلی ہیڈنگ ہے شکر گزار ہونے کا صلح پھر ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک واپس نہیں آئے جب آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے وہ ان کی دوسری بیوی کے پاس گئے اس سے ان کی زندگی گزاران کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ بخیریت ہیں پھر پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لئے روزی کی تلاش میں گئے ہیں ہم لوگ فراخی میں ہیں اس بیوی نے اللہ کی تعریف کی انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کھانا کیا ہوتا ہے اس نے جواب دیا کہ گوشت ہوتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پینا کیا ہوتا ہے اس نے جواب دیا کہ پانی پیتے ہیں آپ نے دعا فرمائی ترجمہ اے اللہ ان کے لئے گوشت میں اور پانی میں برکت عطا فرما ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت ان کے لئے غلہ دانے وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ مکہ میں موافق آتے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور موافق نہیں آتے گویا یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام بولنا اور انہیں کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکٹ کو مضبوط رکھیں جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو کچھ محسوس کر کے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا بیوی نے جواب دیا ایک خوبصورت حکل کے بزرگائے تھے اس نے ان کی تعریف کی اور بتایا کہ انہوں نے آپ کے لئے پوچھا تھا میں نے ان کو بتایا پھر انہوں نے ہم لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا میں نے بتایا کہ ہم لوگ خیریت سے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی وسیعت بھی کی تھی بیوی نے بتایا کہ جی ہاں انہوں نے سلام کے لئے کہا تھا اور آپ کے لئے پیغام تھا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکٹ کو برپرار رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ چوکٹ تم ہو وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں تھامے رکھوں پھر عرصے تک وہ ان کے پاس نہیں آئے اس کے بعد پھر آئے محمد نے کہا کہ میں نے ایک آدمی سے سنا تھا وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام براغ پر آیا کرتے تھے پھر بات لوٹی سعید بن جبیر کی طرف سعید نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب تیسری بار آئے تو اسماعیل تیروں کو بھالے لگا رہے تھے ایک درفت کے نیچے زمزم کے قریب جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور دونوں نے ایسے کہا یا کیا جیسے ایک والد بیٹے کے ساتھ اور ایک بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یعنی گلے لگایا مسافحہ کیا ہاتھوں کو بوسا دیا معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں رو پڑے حتیٰ کہ پرندوں نے بھی ساتھ رونا شروع کر دیا پھر بات لوٹ جاتی ہے سعید بن جبیر کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ پورا کیجئے انہوں نے پوچھا کیا میرے ساتھ تعاون کریں گے اسماعیل نے جواب دیا کہ میں آپ سے تعاون کروں گا اس مقام پر ہاشیے میں ڈاکٹر عبد الموتی کتاب حاضر لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک سو سال تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیس سال تھی واللہ عالم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناوں بیت اللہ فرمایا کہ اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی گئیں فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم دیواریں بناتے تھے یہاں تک کہ دیوار اونچی ہو گئی تو وہ اس پتھر کو لے آئے اور لا کر رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے اور دیوار اونچی کرتے گئے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے گئے اور دونوں یہ کہہ رہے تھے ترجمہ سورہ بقرہ اے ہمارے پروردگار تو ہی ہم سے اس کو قبول فرما بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں ربنا تقبل منہ انکانت السمیع العلیم اور وہ بیت اللہ کے گھومتے گئے اور دیواریں اونچی کرتے گئے اور یہ دعا پڑھتے رہے ربنا تقبل منہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں عبداللہ بن محمد سے اس نے عبدالرزاق سے نمبر سیون ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے یونس سے اس نے زہری سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی حجمی نے اس نے سنا عبداللہ بن عمر سے بے شک حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم بہشت کے یقوت کے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو بنی آدم کے گناہ لگ گئے تو ماشرق و مغرب کو روشن کر دیتا نہیں ہاتھ لگاتا ان دونوں کو صاحبِ آفت اور مصیبت اور نہ ہی کوئی بیمار مگر شفایاب ہو جاتا ہے اگلی ہیڈنگ ہے حجرِ اسود جنتی پتھر ہے نمبر ایٹ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اس بات بن نصر حمدانی نے اسماعیل ابن عبدالرحمان سدی سے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ورق تھا چنانچہ وہ پتہ ہندوستان میں ہوگا تو جتنی تم لوگ خوشبو دیکھتے ہو اسی سے ہے بہرحال وہ سفید یاقوت اس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا اور حجرِ اسود کے مقام تک پہنچ گئے مجھے کہا کہ حجرِ اسود لاؤ تاکہ میں اس کو نصب کر دوں اسی جگہ چنانچہ وہ ان کے پاس پہاڑ سے پتھر لے آئے ابراہیم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ لاؤ وہ بار بار لاتے رہے مگر ابراہیم علیہ السلام اس کو رد کرتے رہے جو لاتے رہے وہ اس سے راضی نہیں ہوئے تھے وہ ایک مرتبہ چلے گئے تو جبرائیل ہندوستان سے وہ پتھر لے آئے آدم علیہ السلام جنت سے لے کر نکلے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کر دیا جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہنے لگے کہ اس کو کون آپ کے پاس لے کر آیا ہے فرمایا کہ وہ لائے ہے جو آپ سے زیادہ فاقیضہ ہے نمبر نائن ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عباس نے اللہ کے اس قول کے بارے میں ترجمہ سورة الحج آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں تو انہوں نے فرمایا اے لوگوں بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کا حج کرو چنانچہ ان کی آواز اور اعلان کو سن کر سب چیزوں نے جواب دیا پتھروں نے اور درختوں نے اور ٹیلوں نے اور مٹی نے اور ہر شائع نے سب نے یوں کہا لبیک اللہ ہمہ لبیک اگلی ہیڈنگ ہے تعمیر قریش نمبر ٹین ہمیں خبر دی ابو الحسن علی محمد مقری نے ان کو ابن خسیم نے ابو تفیل سے اس نے کہا کہ میں نے ان سے عرض کی کہ اے مامو جان آپ مجھے قابے کی حالت کے بارے میں بات بیان کریں کہ قریش کے اس کو بنانے سے پہلے اس کی کیا حالت تھی انہوں نے بتایا کہ پتھر تھے خوشک پسپائی کیے ہوئے بھی نہیں تھے دیواریں اتنی چھوٹی کے بکری کے بچے اس پر کود جاتے اور کپڑے ڈال دیے جاتے تھے دیواروں پر پھر لٹکا دیے جاتے تھے اس کے بعد روم کے ملک سے ایک جہاز آیا تھا سمندر میں جب وہ جدہ کے جنوبی ساحل بمقام شعبہ میں پہنچا تو وہ پاش پاش ہو گیا قریش سواری پر بیٹھ کر وہاں گئے اور اس کی لکڑیاں پکڑ کر لے آئے ایک رومی ترخان تھا اس کو بلکوم ترخان کہتے تھے وہ بناتا تھا جب یہ مکہ میں واپس آگئے کہنے لگے اگر ہم لوگ اپنے رب کا گھر بنا لیتے تو اچھا ہوتا لہٰذا سب اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو گئے اور پتھر جمع کرنے لگے بتھا مکہ سے اجیاد کی اطراف سے رسول اللہ بھی وہ پتھر اٹھا رہے تھے کہ کسی طرح آپ کی چادر تہ بند گر گیا اور آپ کی شرمگاہ یعنی سطر کھل گیا چنانچہ آواز آئی اے محمد اپنا سطر ڈھکیے بس یہ پہلی پکار یہ آواز تھی جو آپ کو آواز دی گئی واللہ عالم لہٰذا نہ اس سے قبل نہ کبھی اس کے بعد کبھی آپ کا سطر دیکھا گیا نمبر الیون ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خالد بن اور اورا نے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا پہلے گھر کے بارے میں جو لوگوں کی عبادت کے لئے قائم کیا گیا مکہ مقرمہ میں جو بابرکت ہے کیا وہی پہلا گھر ہے جو دھرتی پر بنایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ پہلا گھر ہے جس میں برکت اور ہدایت رکھی گئی ہے اور مقام ابراہیم اور جو شخص بھی اس میں داخل ہوگا وہ عرض والا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ اس کی تعمیر کیسے ہوئی بے شک اللہ تعالی نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ میرے لئے دھرتی پر ایک گھر بنائی ہے لہٰذا ان کا دل اس بات سے تنگ ہو گیا گویا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں اور کیسے پھر اللہ تعالی نے سکینہ اتارا وہ ایک شدید ہوا تھی اس کا ایک لمبا اور بالائی حصہ تھا وہ جھوکا ایک بگولے کی صورت میں آیا بیت اللہ کی جگہ آ کر گول گول گردش کرنے لگا جیسے سانپ گول کنڈلی مارتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنانا شروع کیا وہ ہر روز کنڈلی کے برابر دیوار بناتے تھے جب وہ حجرِ حصبت کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا آپ کوئی پتھر تلاش کر کے لائیں انہوں نے اسی جگہ ایک پتھر ڈھونڈا اور اس کو والد کے پاس لے کر آئے مگر انہوں نے آ کر دیکھا تو حجرِ اسوط جوڑا ہوا ہے بیٹے نے والد سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا والد نے فرمایا کہ اس کو وہ ہستی لائی ہے جس نے اس کا بنانا صرف آپ کے اوپر نہیں چھوڑ رکھا اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں آسمان سے انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے نمبر ٹویل ہمیں خبر دی ابو نصر بن قطادہ نے اس نے خالد بن اور عرا سے اس نے ابو طالب سے اس نے اسی مفہوم کے ساتھ اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اس پر زمانہ گزر گیا اور بیت اللہ گر گیا لہٰذا قوم عمالقہ کے حکمرانوں نے اس کو بنایا تھا اور کہا کہ پھر اس پر زمانہ گزر گیا اور وہ پھر گر گیا اس کے بعد اس کو قبیلہ جرحم نے بنایا تھا اور پھر اس پر زمانہ گزر گیا پھر اسے قریش نے بنوایا رسول اللہ جوان آدمی تھے جب انہوں نے حجرِ اسوط کو اوپر نصب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے مگر کہتے تھے کہ ہم اپنے درمیان ایسے شخص کو فیصل بناتے ہیں جو پہلا شخص اس راستے سے صبح صبح نکلے گا لہٰذا پہلا شخص جو نکلا وہ رسول اللہ تھے آپ نے ان کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ اس پتھر کو ایک چادر میں رکھ دیں پھر اس کو چادر سے پکڑ کر سارے قبائل اس کو اٹھا لیں اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کے فیصلے سے لڑائی کا خاتمہ ہمیں نمبر تھرٹین ہمیں خبر دی ابو بکر محمد حسن بن فورق نے اس نے حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ جب بیت اللہ منحدم ہو گیا تھا جرحم کے بنانے کے بعد تو پھر قریش نے اس کو بنایا تھا جب انہوں نے حجرِ اسود کو رکھنے کا ارادہ کیا تو اختلاف ہو گیا کہ کون اس کو رکھے گا پھر وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ پہلا شخص جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا لہٰذا رسول اللہ صبح صبح داخل ہوئے تھے بابِ بنو شیبہ سے حضور نے ایک کپڑا بچھانے کا کہا حجرِ اسود اس کے اوپر رکھ دیا گیا اور آپ نے ہر قبیلے والوں سے کہا کہ سب کے سب کپڑے کو کونے سے پکڑیں لہٰذا سب نے اس کو اٹھایا رسول اللہ نے خود بھی اس کو اٹھایا اور اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کے فیصلے سے لڑائی کا خاتمہ ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے اس نے خالد بن اورعرا سے اس نے حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ جب بیت اللہ منحدم ہو گیا تھا جرحم کے بنانے کے بعد تو پھر قریش نے اس کو بنایا تھا جب انہوں نے حجرِ اسوط کو رکھنے کا ارادہ کیا تو اختلاف ہو گیا کہ کون اس کو رکھے گا پھر وہ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ پہلا شخص جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا لہٰذا رسول اللہ صبح صبح داخل ہوئے تھے باب منو شیبہ سے حضور نے ایک کپڑا بچھانے کا کہا حجرِ اسوط اس کے اوپر رکھ دیا گیا اور آپ نے ہر قبیلے والوں سے کہا کہ سب کے سب کپڑے کو کونے سے پکڑیں لہٰذا سب نے اس کو اٹھایا رسول اللہ نے خود بھی اس کو اٹھایا اور اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا نمبر فورٹین ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے اس نے ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ بلوغت کو پہنچے ایک عورت نے کابے میں لوبان سلگایا اور اس کی انگیٹھی سے آگ کی چنگاریاں اٹھ کر کابے کے کپڑے پر پڑ گئیں جس سے وہ جل گیا لہٰذا انہوں نے اسے گرا دیا اور جب اس کو بنانے لگے اور مقام رکن تک پہنچے تو قریش نے رکن کے بارے میں اختلاف کر لیا کہ کون تھا قبیلہ اس کو ہنچا کرے گا کہنے لگے آجاؤ ہم اس پہلے شخص کو فیصل مقرر کرتے ہیں جو صبح صبح ہمارے سامنے آئے گا لہٰذا رسول اللہ ان پر نمدار ہوئے حضور نوجوان لڑکے تھے ان کے اوپر ایک چادر تھی جو کہ دھاری دار تھی لوگوں نے ان سے فیصلہ کرانا چاہا حضور نے کہا کہ رکن کو اٹھا کر چادر میں رکھ لیں چنانچہ وہ کپڑے میں رکھا گیا اس کے بعد ہر قبیلے کا سردار آگے آیا حضور نے اس کو ایک کونہ پکڑوایا سب نے اس کو اوپر اٹھایا اور حضور نے خود اس کو دیوار پر رکھ دیا اس کے بعد ہر بات حضور کی پسند کی کی گئی حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو امین کہنا شروع کیا آپ پر وحی کے نزول سے پہلے حتیٰ کہ پھر وہ اس وقت تک اونٹ زبا نہیں کرتے تھے جب تک وہ حضور سے دعا نہ کروا لیتے تھے نمبر ففٹین ہمیں خبردی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو اسماعیل بن ابراہیم بن اقبا نے اپنے چچا موسیٰ بن اقبا سے وہ کہتے ہیں کہ ہرب الفجار سے اور قابے کی تعمیر کے درمیان پندرہ سال کا فرق تھا ہاشیہ نمبر ون ابن حشام کہتے ہیں کہ جب حضور چودہ یا پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو ہرب الفجار بھڑک اٹھی تھی نمبر ٹو ابن حساق کہتے ہیں کہ جب ہرب الفجار بھڑک اٹھی تھی حضور بیس سال کے تھے نمبر تین ابن کسیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ہرب الفجار اور حلف الفضول ایک سال میں واقع ہوئی تھی مصنف فرماتے ہیں اس ہرب کا نام فجار رکھا گیا تھا اس لیے کہ قریش کے درمیان اور قبیلہ قیس بن اعلان کے درمیان اقاز میں ایک اہد اور میساق تیہ ہوا تھا موسیٰ بن اقبا کے سوا سب نے کہا ہے کہ پھر ان کے درمیان ایسی جنگ واقع ہوئی کہ انہوں نے اس میں حرمتوں کو پامال کیا تھا اور اس میں انہوں نے گناہ کیے تھے موسیٰ بن اقبا کہتے ہیں کہ قریش کو قابے کی تعمیر پر اس بات نے اکسایا تھا کہ سیلاب اس کے اوپر سے آتا تھا اور ان کے اوپر سے جو انہوں نے بند بنائے تھے سیلاب نے ان کو نقصان پہنچایا تھا ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں پانی قابے کے اندر نہ داخل ہو جائے وہاں ایک آدمی تھا اس کو ملیخ کہتے تھے اس نے قابے کی خوشبو چوری کی تھی لہٰذا ان لوگوں نے چاہا کہ اس کی دیواریں مضبوط کر دیں اور اس کا دروازہ ہونچا کر دیں تاکہ اس کے اندر صرف وہی داخل ہو سکے جس کو وہ چاہیں لہٰذا انہوں نے اس مقصد کے لیے خرچے کا انتظام بھی کیا اور کام کرنے والے کاریگر کا بھی اس کے بعد انہوں نے قابہ گرانے کا ارادہ کیا ڈرتے ڈرتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس ارادے سے روک دے گا اگلی ہیڈنگ ہے انہدام بھت سے خوف زدہ ہونا لہٰذا پہلا آدمی جو اس کے اوپر ٹڑا اور اس نے اس میں سے کچھ حصہ توڑ کر گرایا وہ ولید بن مغیرہ تھا جب انہوں نے ولید کو گراتے دیکھا تو ایک کے پیچھے ایک شروع ہو گیا اور انہوں نے اسے گرا دیا یہ کام ان کو کچھ عجیب سا لگا جب انہوں نے اس کی دیواریں چننے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کام کرنے والے بلائے مگر ان سے کوئی ایک آدمی بھی اپنے قدموں کی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا عجدہہ دیکھا جس نے بیت اللہ کا آہاتہ کر رکھا تھا اس کا سر اس کی دم کے پاس پڑا تھا کنڈلی مار رکھی تھی سب لوگ اس سے شدید خوف زدہ ہو گئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ انہوں نے جو کعبے کو گرانے کا کام کیا ہے کہیں وہ اس کی پاداش میں ہلاک نہ ہو جائیں کیونکہ کعبہ تو ان کا تحفظ تھا اور لوگوں سے ان کا بچاؤ تھا اور ان کے لئے شرف اور فخر تھا کہتے ہیں کہ اس پر ان کو اشارہ کیا مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے اس کے مطابق جو اس کتاب میں مذکور ہوا ہے جب انہوں نے یہ کام شروع کر لیا تو وہ سانپ آسمان کی طرف چلا گیا اور ان سے غائب ہو گیا اور یہ کام اللہ عزوجل کی طرف سے ہوا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو کوئی نامعلوم پرندہ آیا اور وہ اٹھا کر اس کو لے گیا اور اس نے اس کو جیاد کی طرف ڈال دیا جب کعبہ ان کے ہاتھوں گرایا جا چکا تو معاملہ ان پر گڑمٹ ہو گیا گویا پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں صحیح ہو رہا ہے یا غلط کرنا چاہیے تھا یا نہیں چنانچہ مغیرہ بن عبداللہ بن عمروم مخزوم کھڑا ہو گیا کہا تم لوگ اس عمر میں دلچسپی رکھتے ہو کہ تم اس گھر کے مالک اور رب کی رضا تلاش کر سکو تو سنو جب تم لوگوں نے اپنے دائرے کے بارے میں اشتہاد کیا تھا اور اپنی کوشش کو پورا کر ڈالا تو تم نے دیکھا کہ اللہ عزوجل نے تمہیں محلت دے دی اب بھی وہ تمہارے اور تمہاری تعمیر کے درمیان حائل نہیں ہوگا اگر وہ تمہیں بتائے دیتا ہے تو یہی تمہاری خواہش آئی اور اگر وہ تمہارے درمیان حائل ہوتا ہے تو تم اپنی اسی کوشش کر لوگے انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہمیں اشارہ دو اس نے کہا کہ تم لوگ اس گھر کو بنانے کے لیے حزیمہ جمع کر چکے ہو جو تمہیں معلوم ہے پھر تم اس کے گرانے میں لگ گئے ہو اور اس کے بنانے کے لیے آپس میں اور ارہام کے مطابق یعنی خرچہ چار جگہ تقسیم کر لو اس کے بعد بیت اللہ کو بھی چار حصوں میں تقسیم کر لو مگر ہر جانب پوری کسی کے لیے نہ ہو بلکہ ہر جانب کو بھی دو دو حصوں میں کر دو پھر اس میں سے ہر قبیلہ اپنے لیے ایک حصہ فرض کر لے اور بیت اللہ کی تعمیر کے خرچے میں غصب اور چینہ جھپٹی کی رقم نہ ملاو اور نہ ہی حاصل کی گئی ہو جب یہ سب کچھ احتیاط کر چکو تو پھر اپنے درمیان بیت اللہ کے سہن میں بیٹھ کر قرآن دازی کر لو کوئی تنازہ نہ کرو نہ ہی زیادہ رغبت کرو بلکہ ہر حصہ دار تم میں سے اپنے حصے پر سابر رہے اس کے بعد اپنے امال کو اور کام کرنے والوں کو بلالو شاید کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ بیت اللہ میں تصرف کرنے اور کام کرنے کے لئے چھوڑ دے گا قریش نے جب مقیرہ کی بات غور سے سنی تو وہ اس فیصلے پر راضی ہو گئے لہٰذا وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ گئے اور انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے ان کو بتایا تھا اولیت قریش ماننے والے علماء کا زوم ہے کہ کعبے کا دروازے سے حجر اسود تک نصف کے ساتھ اس جانب سے جو یمن کی طرف ہے یہ حصہ بنو عبد منافقے حصے میں آیا جب تعمیر حجر اسود تک پہنچ گئی تو سب لوگوں نے اس کو اٹھانے میں رغبت کی اور اس پر باہم حسد کرنے لگے پھر انہوں نے اس بارے میں فیصل مقرر کیا کہ جو شخص پہلے پہلے قابہ میں ان کے سامنے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا وہ آنے والے رسول اللہ تھے اس خبر کے مطابق جو اس بارے میں پہنچی ہے انہوں نے آپ کی اعانت کی اس کو اٹھانے میں سب کی اصلاح کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ گمان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے اسے اپنے کپڑے کے بیچ میں رکھ دیا تھا پھر ان سب سے کہا تھا کہ اس کپڑے کے اطراف اور کونوں سے پکڑ کر سب اٹھا لیں پھر رسول اللہ نے خود اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا یہ واقعہ حضور کی بیعت ست سے پندرہ سال پہلے ہوا تھا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خیال کیا ہے کہ قریش کی اولیت یوں ہے کہ یوں حدیث بیان کرتے تھے کہ قریش میں سے کچھ مرد جب اکٹھے ہوئے عجرِ اسوت کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لئے اور وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد تک جا پہنچے تو ایک آدمی نے ان میں سے اساس اول کو اکھارنے کا ارادہ کیا اور ایک پتھر اس نے اٹھایا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پتھر اساس اول کا ہے تو قوم نے اس پتھر کے نیچے ایک چمک دیکھی جو اس قدر زیادہ تھی کہ قریب تھا کہ وہ انسان کی بنائی کو چکا چوند کر دے لہٰذا وہ پتھر خود بخود اس آدمی کے ہاتھ سے نیچے اتر گیا اور اپنی جگہ پڑ گیا جس سے وہ آدمی گھبرا گیا اور سارے بنانے والے گھبرا گئے جب اس پتھر نے اپنے نیچے جو کچھ بھی تھا چھپا لیا تو وہ دوبارہ اس کی تعمیر میں لگ گئے اور کہنے لگے کہ اس پتھر کو نہ ہلاو اور نہ ہی اس کے اردگرد کے کسی پتھر کو جو پہلے گھر یعنی پہلی عمارت کی بنیاد تک پہنچے تو انہوں نے اس میں ایک پتھر میں میں نہیں جانتا کہ شاید اس نے ذکر کیا تھا کہ مقام ابراہیم کے نیچے ایک کتاب پائی تھی وہ نہیں جانتا کہ کہ یہ کیا ہے حتیٰ کہ ان کے پاس یمن کے یہود میں سے کوئی عالم آیا اس نے اس تحریر کو دیکھا اور اس نے ان کو بیان کیا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے ان لوگوں نے اس کو قسم دے کر کہا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں اس میں جو کچھ بھی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں سچ سچ بتائیے اس نے ان کو خبر دی کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں صاحب مکہ میں نے محترم قرار دیا ہے جب سے میں نے آسمان اور زمین تخلیق کیے ہیں سات املاک کے ساتھ جو حنیف اور یکسو ہیں نمبر سکسٹین ہمیں خبر دی ابو بکر فارسی نے ان کو محمد بن اسود بن خلف بن عبد یعقوب نے ان کو ان کے والد نے کہ انہوں نے مقام ابراہیم کے نیچے ایک تحریر پائی تھی چنانچہ قریش نے ایک آدمی کو حمیر سے بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اس تحریر میں ایک بات تحریر ہے اگر میں وہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں تو تم لوگ مجھے قتل کر دوں گے ہم نے گمان کیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے لہٰذا ہم لوگوں نے اس کو چھپا دیا نمبر سیونٹین ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عساق بن یسار نے پھر اس نے تعمیر کعبہ کا قصہ ذکر کیا عبد قریش میں اس مقفوم میں جو ہم نے روایت کیا موسیٰ بن عقبہ سے مگر انہوں نے کہا کہ وہ اس کلام کو منصوب کرتے تھے ولید بن مغیرہ کی طرف اور کہا گیا ابو وحیب بن عمرو بن عائد حرم نے رسول اللہ کے داخل ہونے کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہنے لگے یہ امین آ گیا ہے ہم راضی ہیں اس پر جو ہمارے دنمیان فیصلہ کرے گا اور رسول اللہ کا نام جاہلیت میں الامین رکھا جاتا تھا آپ کی طرف وحی کی جانے سے قبل اور گمان کیا ہے یہ حرب فجار سے پندرہ برس بعد ہوا اور رسول اللہ اس وقت پنتیس سال کے تھے اسی طرح ابن عساق نے کہا ہے کہ مگر اس کے ماں سیوانے اس کی مخالفت کی ہے انہوں نے گمان کیا ہے کہ نبی کریم اس وقت پچیس سال کے تھے اور یہ واقعہ بیست رسول سے پندرہ برس پہلے کا ہے نمبر ایٹین ہمیں خبر دی ابو الحسنین بن فضل نے مجاہد نے کہا ہے کہ بیت اللہ شریف بیست رسول سے پندرہ سال پہلے بنایا گیا تھا اگلی ہیڈنگ مقام ابراہیم بیت اللہ سے متصل ہے میں کہتا ہوں کہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے عروہ بن زبیر اور محمد بن جبیر بن متعم وغیرہ سے ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو حشام بن عروہ سے ان کو ان کے والد نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہ مقام ابراہیم حضور کے زمانے میں ہوا تھا اس کے بعد حضرت عمد بن خطاب نے اس کو پیچھے کر دیا تھا نمبر ٹوئنٹی ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابراہیم بن محمد بن عبدالعزیز زہری نے اپنے والد سے اس نے ابن شہاب سے اس نے عبید اللہ سے اس نے عباس سے کہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے حرم کی حدود ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے تھے انہوں نے وہیں نشان گار دیے تھے پھر اسماعیل علیہ السلام نے اس کو نیا کر دیا تھا اس کے بعد قصہ بن کلاب نے ان کو نیا کر دیا تھا اس کے بعد رسول اللہ نے اس کی تجدید کی تھی زہری کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے کہا کہ جب عمر بن خطاب نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے قریش کے چار آدمی بھیجے تھے انہوں نے حرم انصاب اور نشانات نصب کیے تھے ایک مخرمہ بن نوفل دوسرے ابن احیب بن عبد مناف بن زہرہ تیسرے اظہر بن عبد اوف اور سعید بن یربو اور ہویطب بن عبدالعزہ